اسلام علیکم ویورز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے دیکھ چلیا ہے اور دو پیاز میں نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں آئل ایک کپ لیا ہے میں نے اور پیاز جو ہے وہ ہلکے سے براؤن کریں گے اور لسن میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ٹیماتر کے سلائسز ہیں یہ ایک حدر ٹیماتر ہے اس کے سلائسز میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو اس میں ڈالیں گے گرہ مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے لال میرش ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون نمک جو ہے وہ ڈیرڈ ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چکن ڈالیں گے یہ ایک کلو چکن ہے ہڈی والا اور اس کے میں نے اندر سے کٹس بھی لگا دیئے ہیں اور چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور خوب بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں بھوننے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی کا چیٹا بھی لگانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ لگنا جائے اور پھر اس کو ہم نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے اور جب بھون لیں گے اچھی طرح پھر اس میں پانی ڈالنا ہے ایک لیٹر کے قریب پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو تیز آنچ پر ہم نے پکانا ہے چکن کو تقریبا جو ہے وہ تیز آنچ پر ہمیں ٹائم لگے گا دس سے پندرہ منٹ جب اُبل جائے گا پانی اس کا تو پھر اس کے بعد جو ہے چاول میں نے بھگوکی رکھے ہوئے بیس سے پچیس منٹ پہلے میں نے چاول بھگوئے ہوئے تھے چاول جو ہے وہ میں نے لیے ہیں ایک کلو اور ایک کلو چاول جو ہے جو میں نے بھگوکی رکھے تھے بیس سے پچیس منٹ کے لیے وہ میں اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور جب پانی بوائل ہو جائے گا تو تب آپ نے اس میں چاول ڈالنے ہیں اور آنچ جو ہے وہ تیز ہی رکھنی ہے اور ایک لیٹر پانی میں نے ڈالا تھا اور اب چاول اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے زیادہ چمچ آپ نے اس میں نہیں چلانا کیونکہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک کلو چاول جیسے کہ میں نے بتایا ہے اور ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور تیز آنچ پر پانی خوشک ہونے کا انتظار کریں گے اور جب پانی دیکھیں گے کہ تقریبا ایک گلاس کے قریب پانی رہ گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے مزید اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے جب آدھا گلاس پانی رہ جائے گا پھر اس کے بعد جو گرین پیسٹ میں نے بنایا تھا ہری مرچ کا جو پیسٹ بنایا ہے میں نے وہ اس کے اندر ڈالی ہیں تقریبا میں نے آدھا پاؤ ہری مرچ کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے جو میں نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا آدھا پاؤ ہری مرچ کا پیسٹ جب آدھا گلاس پانی رہ جائے گا دم سے پہلے اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ کا پیسٹ پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تو اب چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور چولہ بان کر دیں اور اب اس کو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ چاول ہمارے کیسے ریڈی ہوئے ہیں دیکھئے کتنے زبردست اور کتنے ڈیفرنٹ اور اتنے زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ ان کو چاولوں کو جو ہے ایک بارکسی پلیٹ لے لیا کریں اور اگر زیادہ چاول ہوں بڑے دیکچے میں تو اس طریقے سے آپ ڈالا کریں بجائے اس کے کہ آپ چمچے بار بار چلائیں آرام سے پلیٹ کی مدد سے آپ جو ہے وہ ڈش میں ڈال دیا کریں تو اب یہ میں اس کے اندر چاول جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اتنی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کا اور بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے چاولوں کی چاول تو گھروں میں بہت بنتے میں نے بھی بہت قسمیں بنائی ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ آج بلکل ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرو جو آپ گھر پر بنائیں اور آپ اس کو انجوائی کر سکیں تو ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور کومنٹ باکس میں بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں یا کوئی ٹپس دیتی ہوں تو وہ آپ سے کوئی بھی جو ہے وہ ریسپی سے متعلق یا ٹپس سے متعلق کوئی بھی سین یا کوئی کلپ جو ہے آپ سے مس نہ ہو اور آپ کو مشکل پیش آئے شروع سے انڈ تک جو ہے میں بتاتی رہتی ہوں اس لئے آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں اس کے علاوہ آپ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ہر نیو ریسپی آپ تک جل پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اس پر کوئی نہ انرجی بیسٹ ہوتی ہے اور نہ پیسے ضائع ہوتے ہیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ